بات کرتے ہیں باڑھ کی پردیش میں باڑھ کے استیتی میں آنشک صدھار ہوا ہے حالانکہ پربھاویت جنہ سنکھیا میں کمی نہیں آئی ہے ابھی بھی سولت زلوں کے 133 پرکھنڈوں کی 1333 پنچائتیں باڑھ کا سامنا کر رہی ہے ان زلوں میں کل 83 لاکھ سے ادھک آبادی پربھاویت ہے کٹیہار میں لگاتار ہو رہی بارش سے باڑھ کی سمسیاں گمبھیر ہوتی جا رہی ہے کئی نچلے علاقوں میں گنگا اور برنڈی ندی کا پانی بھر گیا ہے اس کی وجہ سے لوگ پلائین کرنے کو مجبور ہیں سیکڑوں ایکڑ میں لگی فصل پانی میں ڈوب گئی ہے لوگوں کو جہاں اپنا بھوچن پانی جھوٹانے کے لیے مشقت کرنی پڑ رہی ہے وہیں مویشیوں کو بھی چارہ نہیں مل پا رہا ہے اس سمبند میں زلادکاری کاول تنوج نے بتایا کہ باڑھ پربھاویت علاقوں میں راحت بچاؤ کارے چلایا جا رہا ہے ایک چیز میں وشیش روک سے دھیان دیا گیا ہے کہ باڑھ کے سمیے میں جب لوگ ان کے سکر پہ آئیں گے جمعہ وڑا ہوگا اس وقت کوویٹ کا سنکرمان نہ پھیلے اس کے لیے وشیش روک سے باڑھ کے چیتر میں ہم لوگوں نے ٹیسٹنگ کرائی گئی گنگا جی کے چیتر میں نو ہزار دو سکتر کی ٹیسٹنگ ہو چکی ہے اور مہانندہ میں نو ہزار ایک سو چالیس کی ٹیسٹنگ ہو چکی ہے پل اٹھارہ ہتار چارسٹو دس لوگوں کی ٹیسٹنگ ہم لوگ دونوں بیسنس میں کرا چکے ہیں